جگدلپور کے نقسلی پروہاویت لالگڑے میں دیش آجاد ہونے کے بعد پہلی بار کلیکٹر اور ایس پی پہنچے جہاں انہوں نے گرامیونوں کے ساتھ سمیں بٹایا اور ان کے حال چال جانے اور سرکشہ بہر سکا جائے جائے لیا اس دوران انہوں نے وہاں گرامیونوں کے ساتھ بھوجن بھی کیا بستر میں دیش آجاد ہونے کے بہتر سال بعد لالگڑے میں کوئی کلیکٹر ایس پی پہنچا بستر کا کولیگ وہ علاقہ ہے جو نقسلیوں کی رائدھانی مانا چاہتا ہے اس علاقے میں جانا ایک چونوتی پونڈ کام ہوتا ہے نقسلیوں کی رائدھانی کولیگ میں بستر کلیکٹر رجت بنسل اور پولیس عریکشک دیپک جھانے یہاں کے چھاتروں کے ساتھ کرکٹ کھلا اس کے بعد گاؤں پہنچ کر دونوں عدکاریوں نے گرامیونوں کا حال چال جانا اس دوران وکاس اور سرکشہ کو لے کر چرچہ ہوئی بستر کا کولیگ علاقہ گھر نقسلی شیطر ہے اس علاقے میں دن میں جانے میں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے تو اس علاقے میں پہنچنے کے لیے ٹیڑے میڑے راستے ندی نالوں کو پار کرنا اور پھر نقسلیوں کا لال آتنک اس علاقے کی چنوٹی ہے لوجک اس کا یہ ہے کہ پرشاہشن کو عام لوگوں سے جڑاؤ لگاتر بڑھانا چاہیے اور ایسا ہی نردیش ہمیں ماننے مکہ منتری مہدے سے بھی ملا ہے یہی ہم لوگ پریاست پورے بستر جلے میں کر رہے ہیں اس طرح کے نائسٹے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں ہمارے سبورڈینٹ علیکاری بھی کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو بھی ایک ایسا ہی بھاونہ رہتی ہے کہ پرشاہشن ان کے بیچ میں آ رہا ہے اور ایک دوری کم ہو رہا ہے اب تک کسی بھی عدیکاری نے اس علاقے میں رات نہیں بتائی کلیکٹر ایسپی نے گرامینوں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کیا اور رات بھی نقشل علاقے میں بتائی اس طرح عدیکاریوں کو گرامین اپنے بیچ پا کر کافی خوش نظر آئے کلیکٹر رجت بنصر اور پولیس ادھک شک دیپک جھاکا جہاں ایک ہی لقش ہے وکاس اور سرکشاہ ہاں کل ایک ہم لوگوں نے کھیلکود کا پرتیوکتہ رکھا تھا کاندھنار اور آسپاس کولنگ اور آسپاسے گاؤں کا کاندھنار موندگار بڑری موس سبی کے گاؤں کے لوگ آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے گیمز بھی کھیلا پھر شام کو پھر گرامینوں کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بھوجن بھی کیا اور رات کو ہم لوگ یہی رہے ہیں کافی ایک ہمارے لیے بہت ہی ایک الگ سا ایکسپیرینس تھا اور نشجہ ہی گرامواسیوں میں آسپاس کے گاؤں والوں میں بھی جو اس طرح کے ہمارے آنے سے پولیس کے پرشاشن کے ادھکاریوں کے آنے سے ایک پوزیٹیو محول تو نرمیت ہوتا ہی ہے وہ سمیہ جب کیمپ یہاں پر نہیں تھا اور جب یہاں پر کافی مومنٹ رہتا تھا اور آج کا سمیہ جب کافی ایک پوزیٹیو محول میں لوگ جی رہے ہیں کافی سرکشت محسوس کر رہے ہیں نشجہ ہی بہت زیادہ چینجز ہم لوگوں سبھی کو دیکھنے کو ملا ہے اور اس پرکار کے جو پرشاشن اور سبھی ادھکاری اور آپ لوگ سب یہاں پر آتے ہیں اس سے نشجہ ہی جو گرامینوں کے من میں ایک سکاراتمک ایک چھوی بنتی ہے اور ایک پوزیٹیو محول بنتا ہے اور اس کے بعد سرکشت ایک بار مل جانے کے بعد وہ پھر آگے جو وکاس کے جو بانکی چیزیں ہیں وہ بھی ان سب کے لیے مانگ کرتے ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجتیتی سے کھوٹ نیتی تک دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز